ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ساتھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹے والے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کو نوٹیفیکشن ملتا رہے ہیلو دوستو کیسے آپ امید کرتا ہوں آپ اچھوں گے دوستو آج ہمارے پاس یہ ایک گودریج کی ایسی پی سی بھی ہیں اس پی سی بھی میں کیا ہوئے دوستو اس کا جو ہے ایس ایم پی ایس سیکسن ہے وہ پوری تری ایسے جل گیا ہے یہ دیکھئے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھئے اس کی آئیسی پھٹ گئی ہے یہ کنڈینسر بھی اس کا پھٹا ہوا ہے اور اس کا لائن فیلٹر جو ہے یہ بھی جلا ہوا ہے تو دوستو آج ہم اس کو ریپیر کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح آپ کو ریپیر کرنا ہے اگر آپ بھی کوئی پی سی بھی کی ایس ایم پی ایس پاور سپلائی جل جاتی ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ کو ویڈیو کہیں بھی سکیپ نہیں کرنی ہے اور پوری ویڈیو کو گوھر سے دیکھنا ہے اس کے بعد آپ کو کسی بھی پی سی بھی کی پاور سپلائی کو بنانے میں کوئی کٹھنائی یا دکت نہیں ہوگی تو چلی دوستو کرتے ہیں ویڈیو شٹارٹ دیکھیں دوستو اس کے آئی سی فٹی ہوئی ہے کنڈینسر بھی فٹا ہوا ہے اس کا لائن ڈرائیور بھی فٹا ہوا ہے اور اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اس کا بریز ریکٹی فائر تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جو یہ فٹا ہوا اس کا سامان ہے یعنی آئی سی اور فیلٹر وغیرہ اس کو نکالتے ہیں اس کو نکالنے کے بعد میں ہم اس بریز ریکٹی فائر کو بھی سوٹنگ کے لیے اپنے ملٹی میٹر سے چیک کریں گے اگر یہ شوٹ ہوگا تو اس کو بھی چینج کر دیں گے تو چلی دوستو سب سے پہلے میں اس کے اندر یہ پارٹس لگاتا ہوں ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس لیے میں پہلے پارٹس لگاتا ہوں اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں دوستو میں نے اس میں سارا سامان کمپلیٹ کر دیا ہے یہ کنڈینسر میں نے نیو لگا دیا ہے یہ لائن فیلٹر لگا دیا ہے میں نے اور جو سیاری سی بھرسٹ ہو گئی تھی اس کو میں نے نکال دیا اس کا یہ فیوج بھی جلا ہوا تھا آپ کو یہاں سے دکھائی دی رہا ہوگا یہ فیوج بھی میں نے نیا لگا دیا ہے اور اس کا یہ جو ریکٹی فائر تھا بریز ریکٹی فائر یہ بھی جل کہا تھا میں نے اس کو بھی نیا لگا دیا ہے اب اس میں میں ٹوٹل سامان لگا چکا ہوں لیکن اس میں میں نے ابھی آئی سی نہیں لگائی ہے تو چلیے اب پہلے سب سے پہلے ہم اس کے وولٹ میجر کرتے ہیں وولٹ دیکھتے ہیں وولٹ اوکی ہوئے کہ نہیں ہوئے اگر وولٹ صحیح ہوئے تو پھر ہم اس کے اندر آئی سیاں موڈل لگائیں گے چلیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کو لائن دیں گے لائن دینے کے لئے ہمیزہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ سریج بورڈ کا ہی استعمال کرنا ہے دیکھیں میں نے سریج بورڈ لیا ہوا ہے اب میں یہ وائر اس کی میل لائن سے کنیکٹ کرتا ہوں اور اپنے سریج بورڈ کو ہم آن کرتے ہیں دیکھیں دیکھیں کوئی شورٹنگ نہیں ہے اب ہم اس کے وولٹ دیکھتے ہیں اپنے ملٹی میٹر کو آپ کو 600 وولٹ کی ڈی سریج میں کرنا ہے میں نے کر لیا ہے سب سے پہلے ہم بریز ڈریکٹی فائر نے جہاں آؤٹ کی ہیں اینجہ ہمارا مین فلٹر لگائیں اپنے وولٹوں کو دیکھیں گے دیکھیں دیکھیں آپ کو دکھائی دے گئے ہوں گے 293 وولٹ 200 وولٹ ہی آنے چاہیے فلٹر کے اوپر لگ بک 270 280 290 اب ہم ہمارا دیکھیں ڈرائیور لگا ہے اس میں انپوٹ میں یعنی یہ سائیڈ سائیڈ چائر پینیں ہوگی اس سیدھا پلاس آیا ایک پین کو اور دوسری پین کو نکال دے گا اور اسی طرح نیگیٹیو آئے گا ایک پین کو اور دوسری کو نکال دے گا تو سب سے پہلے ہمیں ڈرائیور پہ بھی وولٹ دیکھتے ہیں یہ معنی نیگیٹیو لگایا اور یہ پوجیٹیو یہ دیکھیں جتنے وولٹ ہماری ریکٹی فائر یا فلٹر پہ تھے وہ آگئے اسی دے اب ہمیں جو یہ وولٹ ملیں گے اس پین پہ ملنے چاہیے یہ نہیں ملے یہاں ہے لیکن یہاں نہیں ملے تو اس سے کیا ہمارا ڈرائیور پھولٹی ہے ہم دیکھتے ہیں ڈرائیور میں سب سے پہلے ہم لائٹ سے اس کو الگ کریں گے ڈرائیور دیکھتے ہیں ہمارا ڈرائیور تو فولٹی نہیں ہو گیا کیونکہ یہ بھی سڑ جاتا ہے یہاں دوستو دیکھیں میں آپ کو بری سے دکھانا سا ہوں گا کہ ہمارا ڈرائیور فولٹی ہے یہ ڈرائیور بھی ہمارا اڑا ہوا ہے دیکھیں اس کی وائریں سب جل گئی ہیں ہم اس کو نکال کر بھی چیک کر سکتے ہیں لیکن یہ مجھے نہیں سے دکھائے دے رہا اور آپ کو بھی دکھائے دے رہا ہوگا تو دوستو اب اس کے لئے ہم کیا کریں گے کیونکہ یہ جو ہماری اس میں ایس ایمپیس سپلائی ہے وہ بارہ وولٹ بناتی ہیں بارہ وولٹ ایک ڈیڑھ ایمپیر تو اس کے لئے مارکٹ میں بہت سارے موڈیول آتے ہیں سرکٹ جو کہ تو سپلائی کے آتے ہیں آپ وہ لگا سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں ایک سادھان سا بکل ایک سمپل سا طریقہ اپنایا ہے کہ میں نے ایک دو ایمپیر کا اڈپٹر لیا ہے اور دو ایمپیر کا اڈپٹر لے کر کے میں نے جو اس کی ایس ایس ایڈ تھی اس کو کھالی کر لیا ہے فلٹر تک یعنی جہاں کنڈینسر ہوتا ہے جو ہماری اس سپلائی میں بھی ہیں یعنی ہم نے یہاں لائن دی یہاں لائن دینے کے بعد میں لائن ڈرائیور لگا لائن ڈرائیور کے بعد میں فلٹر لگا فلٹر تک میں نے اس کو کھالی کر لیا ہے اس اڈپٹر کو میں نے فلٹر تک کھالی کر لیا ہے اور فلٹر کے جہاں پہ فلٹر کے پوائنٹ ہے وہی سے میں نے دو وائل لی ہے یہ دو وائل میں نے جہاں سے فلٹر لگا ہوتا ہوں وہاں سے دو وائل لی ہے اس اڈپٹر سے اور اپنے اس فلٹر پہ جو ہمارے باورڈ کی میں نے اسی سپلائی میں ہے ایس ایم پیس میں ہے اس پہ کنیکٹ کر دیں گے پلس پہ پلس اور مائنس پہ مائنس اور جو اس کی آؤٹپٹ سپلائی ہے بارہ وولٹ دو ایم پیر ہمارا جو ایس ایم ڈرائیور نکال رہا ہے یہ دیکھئے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ ہمارا ایس ایم ڈرائیور ہے یہ اس کی انپٹ سائیڈ تھی اور یہ آؤٹپٹ سائیڈ ہے یہ پین ہماری نیگیٹیو کے لیے یوز کی گئی ہے اور اس پین سے ایک ریکٹی فائر لگا کے پلس کی وولٹ نکالی گئی ہے یہاں ایک پولٹر لگایا گا ہے ایک ہارہ مہفوڑی یا بائیس سو مہفوڑی پچیس وولٹ اس کے بعد پھر ایک اٹھتر پانچ آئیسی لگا کر کے ہماری جو فنکسن آئیسی ہے اس کو پانچ وولٹ دی دی گئے ہیں اور بارہ وولٹ جو اس میں ریلے ہوتی ہے اور دوسرا سرکٹ ہوتے ہیں بارہ وولٹ اس کے لیے یوز کیے گئے ہیں تو میں کیا کروں گا اپنا اوڈکٹر کے کنیکشن اس سرکٹ پہ کرتا ہوں آٹپوٹ پہ جیسے ہی میں بارہ وولٹ کے کنیکشن کروں گا یعنی اس فلٹر پہ کنیکشن کروں گا تو مجھے یہ ریکٹی فائر الگ کر لینا ہے اور انپوٹ کے اپنے کنڈینسر پہ جو اس سرکٹر میں کنڈینسر ہے اس پر کروں گا تو چلیے میں یہ کنیکشن کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا اپنی جو پاور سپلائی ہے اس کو میں لگا ہوئے کنڈینسر کو ڈسچارج کر لینا ہے اور ڈسچارج کرنے کے بعد میں یہ دیکھئے یہ میرا پلس ہے میں نے صبح جو ہمارا ایس ایم پیس میں کنڈینسر ہے اس کے پلس پہ لگایا اور یہ دوسرا ہے اس کو مائنس میں لگایا کیونکہ اس اڈاپٹر میں میں نے کنڈینسر جہاں لگا ہوتا ہے وہیں سے دو میں وائل لی ہیں یعنی کنڈینسر تک کا حصہ اس کا کام کرے گا اور کنڈینسر سے آگے اس میں کام لینا ہے اور یہ آٹھوٹ ہے بارہ وولٹ میں آپ کو دکھاؤتا ہوں جیسے ہی پاور ان ہوگی تو جو میں نے یہ سرکٹ لگایا ہے اس کے اندر بھی ایک LED ہے وہ اون ہو جائے گی یہ دیکھئے ڈیڈی اون ہو گئی یعنی یہ کرنٹ آ گیا اس اڈاپٹر میں ہمیں آپ کو اس کے وولٹ بھی دکھاتا ہوں یہ ملٹی میٹر اسے ہم بھی اس کی رینجے میں کریں گے یہ دیکھئے یہ ہمارے بارہ وولٹ آ گئے ہیں اب ہم یہ دونوں وائر یہاں سے نگیٹیو پوزیٹیو اٹھائیں گے اور جو ہمارا ایس ایم پیس کا آؤٹپٹ سیکشن تھا اس میں لگائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم یہ ریکٹی فائر جو ایس ایم ٹرائیور کے اوپر لگا ہوتا اس کو اٹھا دیں گے یہ میں نے ہٹا دیا میں ایک بار پھر اس کو پاور دیتا ہوں اور آپ کو ہمیشہ سریج بورڈ سے ہی دینی ہے اور یہ اس کا پینل ہے جیسے لائٹ آئے گی آپ کو یہ بھی آپ کو دکھائی دے گی یہ دیکھیں میں نگیٹیو پوزیٹیو جو یہ ہمارے الگ سے ڈکٹر ہم نے لگایا ہے وہ اون ہو رہا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کی پاور سپلائی بھی دیکھتے ہیں نگیٹیو پوزیٹیو کونسی آپ کو دو بار دیکھنے پڑے تین بار دیکھنے پڑے دیکھیں اور ٹھیک ٹھاک لگائی یہ دیکھیں یہ پوزیٹیو ہے اور یہ نگیٹیو ہے میٹر پر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا 12.19V میں اس کو لگاتا ہوں جیسے ہی میں اس کو لگاؤں گا ہمارا سرکٹ اون ہو جائے گا یہ پلس تھا تو میں اس کو پلس پر لگاتا ہوں آٹھوٹ میں جو ہمارا 2200V 25V کنڈینسر لگا ہے اسی کے اوپر یعنی آٹھوٹ سپلائی کو جو فیلٹریشن کے لئے فیلٹر لگایا گیا ہے جان سے کام کرنا ہے کرنٹ بن لگا ہے اور وائر اولٹی بن لگا ہے یہ دیکھیں دوستو پی سی بھی بلکل اوکے چل گئی ہیں اب چونکہ میرے پاس ڈرائیور نہیں تھا تو میں نے یہ سیمبل سا ایک فارمولا اپنایا کہ دو امپر کا ایک اوڈپٹر لیا اور اسے کنیکشن اس میں کر دی تو دوستو ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں آج کے لئے اتنا ہی شکریہ دھنیا بات